دوستو خوش آمدید ہمالیہ نمک قدرتی طور پر پاکستان کو عطا کرتا ایک اساسہ ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا نمک ہمالیہ نمک ہے بہت سے لوگ اس کے نام سے یہ بات اخص کر لیتے ہیں کہ یہ ہمالیہ سے نکالا جاتا ہوگا لیکن حقیقت میں اس کا ہمالیہ سے کوئی تعلق نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ گلابی نمک جو صرف اور صرف پاکستان میں ہی بایا جاتا ہے اس کو ہمالیہ کے نام سے منصوب کرنے کے پیچھے ہمارے شریر پڑوسی کا ہاتھ ہے بھارت میں نمک صرف ہمالیہ کے باڑوں سے ہی نکلتا ہے جو کے مقدار میں انتہائی کام ہے لیکن آئیار بھارتی حکومت نے اس ہمالیہ والے نمک کی کانوں کا استعمال کرتے ہوئے نمک کی ایکسپورٹ کے جملہ حقوق حاصل کر لیے جس کے نتیجے میں پاکستان سے ٹرنوں کے حساب سے درامد ہونے والا گلابی نمک بھارت میں ہمالیہ نمک کا نام دے کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا لیکن ہماری حکومت سوئی رہی بھارت نے باسمتی چاول کو بھی خود سے منصوب کیا اور درہ در ایکسپورٹ کی لیکن ہماری حکومت بدستور سوئی رہی خیر اب جا کے کچھ ہوش آیا ہے اور باگ دور شروع ہوئی ہے خیر ہم واپس آتے ہیں گلابی نمک کی طرف یہ اسلام آباد سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک قدیم پاڑی علاقے کیورہ سے نکالا جاتا ہے کیورہ دنیا میں دوسری بڑی نمک کی کان ہے اس کے بارے میں بہت سے ماری نے یہ لکھا ہے کہ اس کی دریاف سکندر مکدونوی کی فوج نے کی لیکن تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ یہاں پہلی بار کانکونی جنجوہ کے قبیلے کی جانب سے پارہ سو ایسی میں کی گئی گلابی نمک دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بات سن کر آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ کیورہ تو دنیا کی دوسری بڑی کان ہے پہلی بڑی کان کا نمک کیوں زیادہ استعمال کیا نہیں جاتا اس کا جواب ہمالی نمک میں پائی جانے والی قدرتی خصوصیات ہیں سائنسی مائرین بتاتے ہیں کہ ہمالی نمک سب سے زیادہ خالص نمک ہے اس میں 96% سے 99% تک خالص سوڈیم کلورائیڈ پائی جاتی ہے اور زنگ، کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم جیسے باقی اجزاء کی مقدار ایک فیصد سے بھی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ صحت افضاء ہے محققین اس سائنسی شفایابی کی صلیتوں کو ثابت کر رہے ہیں ہمالی نمک عام نمک سے بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی ملاوٹ کے نمک کی کانوں سے نکالا جاتا ہے یہ نمک پاکستان کا سب سے قیمتی احساسہ ہے لیکن کیا ہم نے اس کو اہمیت دی کیا اس کا صحیح طور پر فائدہ اٹھایا گیا اس کا جواب اس بات میں موجود ہے کہ پاکستان اپنا زیادہ تر نمک انڈیا کو خام مال کی صورت میں برامت کرتا ہے خام مال میں عامالی نمک کی قیمت 20 روپے کلو سے بھی کم بنتی ہے جبکہ انڈیا اسی نمک کو تھوڑی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کر کے تقریباً 900 روپے کلو کے حساب سے پوری دنیا کو برامت کرتا ہے کوویڈ نینٹین سے پہلے ہمالی نمک کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھارت ہی تھا کرونا جہاں پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک اور نقصان کا باعث بنا کرونا وہاں پاکستانی ہمالی نمک کے لیے قدرت کی جانب سے ایک محافظ بنا کرونا کی پہلی لہر کے دوران جہاں سارے بارڈر اور تجارت پر پبندی لگا دی گی وہاں حکومت کو ہمالی نمک کا بھی خیال آ گیا بھارت کو ہمالی نمک کی ایکسپورٹ پر مکمل پبندی لگا دی گی ایسا لگا سالوں سے سوئی حکومت جاگ گئی ہے کابینہ کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ہمالی نمک کو خود پروسیس کر کے ایکسپورٹ کرے گا اس کے لیے پاکستان کو ہمالی نمک کی پاکستان ٹیگنگ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ اور پاکستان نے اپنے اداروں کو ٹیگ کے حصول کے لیے ٹاسک دے دیئے پھر پاکستان منرل ڈیولمنٹ کارپوریشن پی ایم ڈی سی نے پاکستانی ہمالی نمک کو دنیا میں پاکستان کے نام سے ریجسٹر کروانے کی تان لی ماہ اپریل میں ادارے نے گرافیکل انڈیکیشن کی ریجسٹریشن کی تمام تر ضروریات کو پورا کر لیا تھا اور پاکستان ہمالی نمک کی جی آئی ٹیگنگ لینے کیلئے مکمل طور پر تیار ہے اب وہ دن دور نہیں جب پاکستان قدرتی طور پر عطا کرتا ہمالی نمک جیسی نعمت کا صحیح طور پر فائدہ اٹھائے گا اپنی منعشیت کو مضبوط بنائے گا اور ہماری مضبوط مشت ہماری خود مختاری کی زمانت ہوگی پاکستان پائندہ بات